دوست آج کی ویڈیو سپیشلی بورڈ اگزام والوں کے لیے ہے آج کی ویڈیو ایک سپیشل ٹریننگ سیشن جیسی رہے گی تو تھوڑا دھیان سے دس منٹ فوکس کر کے پوری ویڈیو دھیان سے سنو ویڈیو کے اینڈ میں ایک بہتی ضروری بات بتانے والا ہوں جو کہ آپ کے نمبر میں 20 سے 30 نمبر پکا جوڑ دیں ہو سکتا ہے آج آپ کو میری آواز میں تھوڑا گصہ نظر آئے تھوڑا میں تیج بولوں لیکن یہ گصہ نہیں تھوڑا سا دکھ ہے کیونکہ ابھی میں نے کچھ دن پہلے ایک پول کیا جس میں میں نے پوچھا کہ یہ اگزام سمیہ چل رہا ہے تو آپ لوگ کتنے گھنٹے کی پڑھائی کر رہے ہو چار سے چھ گھنٹے کی چھ سے آٹھ گھنٹے کی آٹھ سے دس گھنٹے کی دس سے بارے گھنٹے کی یا بارے سے چودے گھنٹے کی کیونکہ چاہیں آپ کوئی بھی اگزام کیوں نہ دے رہے ہوں چاہیں بورڈ کا چاہیں کمپٹیشن کا سب کا اس سمیہ تک ایک پیٹرن بن چکا ہوتا ہے لیکن بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ایسے ناجک ماہول میں ایسے ایمپورٹنٹ سمیہ میں کئی سٹوڈنٹس کا کہنا تھا صرف ایک گھنٹا کئی تو کمنٹ میں مزاگ بھی کر رہے تھے کہ دو گھنٹے والا شیڈیول نہیں ڈالا سر دوست صرف ایک سوال میرا آپ سے نہیں آپ کا خود سے ہونا چاہیے Are you serious? ہر ویڈیو بنانے کا میرا ایک ادیشہ ہوتا ہے کہ کسی بھی جلے کا کسی بھی پرانت کا کسی بھی سیکشن کا کوئی بھی سٹوڈنٹ کیوں نہ ہو اس کے لئے بھی سب ایمپورٹنٹ ٹپ سب جروری عادتیں سب زندگی میں value add کرنے والی باتیں اس تک پہنچ سکیں دوست اگر آپ میری ویڈیو صرف سنتے ہونا تو پلیز میری ویڈیو مت دیکھا کیجئے کیونکہ آپ سے نہیں ہو پائے گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میری ویڈیو کو صرف آپ دیکھیں نہیں اس کو apply کر کے اس سے فائدہ اٹھائیں کیونکہ کئی students بہت زیادہ فائدہ اٹھا چکے ہیں دو سے چار مہینے میں ان میں زمین آسمان کا انتر آ چکا ہے اور اس چینل کی ساری ویڈیو result oriented ہوتی ہے آپ کر کے دیکھو result پورا آتا ہے کیونکہ ویڈیو کو بنانے میں ایک اچھا خاصا research work ہوتا ہے بہت ساری ویڈیوز بہت ساری speech بہت ساری techniques بہت سارے books بہت سارا personal experience سب کو ملا کے نچوڑ کے ایک ویڈیو میں ہم ڈال دیتے ہیں لیکن تھوڑا دکھ لگتا ہے کہ آپ free سے ملنے والی چیزوں کوئی value ابھی تک نہیں سمجھ پا رہے ہو دوست اب آپ کے پاس صرف فروری تک کا سمیہ ہے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے پوری ویڈیو میں میں ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں ایک بات میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد آپ نے ان باتوں کو try کر لیا تو دوست آپ کو اچھے مقس لانے سے کوئی نہیں رکھ سکتا آپ خود بھی نہیں آپ خود بھی نہیں دوست students کی تین category ہوتی ہے پہلا بالکل نہ پڑھنے والے دوسرا کچھ سمیہ پڑھنے والے تیسرا زیادہ سمیہ تک پڑھنے والے دوست جو پہری category میں آتے ہیں ان کے لئے صرف ایک simple سی advice ہے اگر آپ کا سچ میں ریل میں پڑھائی میں من نہیں لگتا تو دوست کوئی دکت والی بات نہیں ہے آپ پلیز اپنے لئے کہیں اور کوئی نہ کوئی انٹریسٹ جرور تلاش کریں اس کی ریسرچ میں لگ جائیں اس category میں ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بلکل بیکار ہو بلکل خراب ہو نہیں آپ کو اپنا راستانہ خود بنانا ہوگا بہت سارا ہارڈ ورک لگنے والا ہے تو اس کے لئے آج سے ہی آپ ابھی سے تیار ہو جاؤ دوست اب آتی ہے دوسری category جس میں 4 سے 6 گھنٹے لگ بگ پڑھنے والے آتے ہیں کوئی problem نہیں ہے اگر آپ اتنا پڑھتے ہو لیکن اگر آپ اسی pattern کو follow نہیں کر پاتے تو دکت ہے آپ کو صرف یہی pattern لگاتار کرنا ہے consistency برتنی پڑھے گی اگر آپ ایک دن پڑھتے ہو اگلی دن ایک گھنٹہ پڑھتے ہو پھر تیسرے دن چار گھنٹے پڑھ لیتے ہو پھر اگلی دن بلکل نہیں پڑھاتے تو دوست ایسا بلکل نہیں چلنے والے کوئی result نہیں آنے والے لیکن اگر آپ 40, 45, 50% کے لیے پڑھ رہے ہو تو یہ کام کر جائے گی اگر اچھے نمبر لانے ہے decent نمبر لانے ہے تو یہ technique بلکل نہیں چلنے والی ہر دن آپ کو اتنا کرنا ہی کرنا ہے اس کے بعد جنوری ایک سے لے کے پندرہ تک آپ کو اپنا یہ دس گھنٹے کا pattern کرنا پڑے گا ہاں I am damn sure اگر آپ نے ابھی سے 6 سے 7 گھنٹے لگاتار کر لیا تو ایک سے پندرہ تارک تک آپ دس گھنٹے بھی کر پاؤ گے اور اگلے جو پندرے دن بچے ہیں وہ صرف اور صرف آپ کو revision کو دینے ہے ہر سبجیکٹ کو کم سے کم دس دس گھنٹے اب جو تیسری category میں آتے ہیں 14-14 15-15 گھنٹے والے بنا رہے ہو تو اچھی بات ہے اگر نہیں بنا پا رہے تو اس کو improve دیرے دیرے ہر ایک سے دو گھنٹے کے بات آپ بریک لینا ہے پھر концентrate کرنا ہے تب ہی سمیہ تک اس کو پڑھ پسند ہے لائبری میں بھی پڑھ رہی ہے گھر پہ بھی پڑھ رہی ہے سیلف سٹڈی کر رہی ہے ٹیوشن بھی لے رہی ہے اور جب مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی چیلنجز آپ کو آتے ہیں نا ان کو بھی آتی تھے جتنی دکھتے آپ کو رہی ہیں ان کو بھی ہوتی تھی صرف ایک ہی کیونکہ ہم سب ہی جانتے ہیں اگر وہی کروگے جو اب تک کرتے آئے تھے تو وہی ملے گا جو اب تک مل رہا تھا پوائنٹ نمبر تین کئی سٹوڈنٹس کا کہنا ہے سر جب تک ہم آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں تب تک ہم موٹیویٹ رہتے خود کو آنے کے لئے پڑھ رہے ہو تو sorry to say آپ بہت ہی غلط کنسپٹ کے ساتھ پڑھ رہے ہو آپ کو اب تک کچھ بھی کلیر نہیں ہے آپ کو پڑھائی اس لیے کرنی ہے کہ آپ ہر دن پہلے سے بہتر ہو سکے ہر دن گروہ کرنے کا آگے بڑھنے کا جدن یہ growth attitude آپ کے اندر develop ہو گیا اس دن دن دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو آپ کو آگے بڑھنے سے روک سکے میں صرف پڑھائی کی بات نہیں کر رہا کسی بھی field میں آپ کو topper بننے سے کوئی نہیں روک سکتا دوست کبھی بھی یہ مت سمجھ نا کی اب scope اس field میں نہیں ہے ہر field میں scope ہے صرف ان لوگ کے لیے جن میں ہے یہ growth attitude grow کرنے کا attitude بس دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں صرف کل سے بہتر کرنا ہے بھلے ہی وہ ایک منٹ ہو بھلے ہی وہ ایک چپٹر ہو ایک سبجیکٹ ہو یا ایک گھنٹا کچھ بھی کیوں نہ ہو بس کل سے تھوڑا زیادہ ہو چاہیے point number 4 اب جو بات بتانے والا ہوں یہ تھوڑی راز کی ہے کہ ہر ایک student کو پڑھتے پڑھتے تھکا وٹ ہوتی ہے اس کا saturation point ہوتا ہے جس کے بعد پڑھنے میں من نہیں لگتا ہے تھکنے لگتا ہے دوست بس یہ ہی وہ سمیہ ہے جس پہ آپ کو چوٹ کرنی ہے اگر آپ کو ایک average بننا ہے یا topper بننا ہے یہ وہ سمیہ نردھاریت کر دیتا ہے اگر اس سمیہ آپ نے تھوڑی سی ہمت کر کے تھوڑا سا خود کو پوش کر کے discipline کر کے Netflix دیکھنے کے بجائے PUBG کھلنے کے بجائے صرف ایک بار اس سمیہ کو آپ نے جیت لیا تو دوست اس دن آپ ایسا ٹائم سیٹ ہو جائے جو آپ منزل تک پہنچا دے گا اگر آپ صبح چار بجے پڑھنے بیٹ گئے ہو اور سب لوگ چھ بجے اٹھ رہے ہیں تو آپ دو گھنٹے پہلے ہی ان سے آگے نکل چکے ہو آپ سے وہ دو گھنٹے کوئی چھین نہیں سکتا اسے کہتے ہیں چوبیس میں سے پچیس گھنٹے نکالنے کی کلا جس کے اوپر میں پہلے بھی ویڈیو ڈیٹیل میں بنا چکا اوپر آئی بٹن میں بہت آسان ہے بہت آسان اور مجھے بہت گرب ہے اپنی سیڈی مینیا فیملی کے پریوار پر کہ اس چینل کے سٹوڈنٹ سوچ کے نہیں ہے بہت بڑی سوچ ہے اور اس کے لئے دن رات کام بھی کر رہے ہے دوست اب آگا پوائنٹ نمبر 5 ہم اچھے نمبر لانا چاہتے ہیں کیا اس کے لئے ہم کو پڑھ ہے کیا اچھے نمبر لانے والا ہی زندگی میں سکسیسفل ہوتا ہے تو دوست ایک بات آج میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ فیل ہونا کم نمبر لانا یا زیادہ نمبر لانا آپ کی life کو decide نہیں کرتا آپ کی نمبر صرف آپ جتنا hard work آپ نے کیا تھا اس کا ایک چھوٹا سا پراروپ ہے چھوٹا سا symbolic presentation ہے آپ کے efforts کا یہ نمبر جو بھی آنے والے ہیں جو اپنے دیئے ہے اس کی برابری یہ نمبر کبھی زندگی میں نہیں کر پاتے چاہے وہ کم آئے یا زیادہ یہ صرف اور صرف آپ کی ایمانداری کو درش آتے ہے کی کیا آپ نے خود سے سچ بولا کیا آپ خود کو discipline کر پائے کیا آپ خود کو صحیح ٹریک پر رکھ پائے کیا آپ خود میں growth attitude develop کر پائے کیونکہ کبھی بھی کسی بھی فیلڈ میں آگے بڑھنے کے لیے یہ چار چیزیں ضروری ہوتی ہیں پڑھائی کرنا کبھی غلط نہیں ہوتا لیکن اگر اس کو غلط طریقے سے آپ سمجھ رہے ہو تو یہ غلط آپ کی ہے ضروری نہیں کہ ہر ٹوپ پر سکسیسفل ہو لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر ٹوپ پر سکسیسفل نہ ہو دوست آخر دوست اگر بات سمجھ میں آگئی ہو تو کومنٹ میں آج لکھ جانا مشن سی بی ایسی ویڈیو کو شیئر کر دینا تاکہ سب کی ہیلپ ہو سکے کیونکہ ایسی ویڈیو کوئی نہیں بنا رہا اس لیے چینل کو سب سب سکر کر رکھ لو تاکہ کوئی بھی ویڈیو